دجال کی آنکھ اور اس کے ماتھیں سے متعلق کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے جسم میں یہ دو چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بے شک دجال کے بارے میں تم سے بیان کیا ہے حتیٰ کہ میں ڈرا کہ تم نہ سمجھو گے بے شک دجال کو طاقت بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والا کانا مٹی ہوئی آنکھ والا بیش نشان نہ ابری ہوئی اور نہ دھسی ہوئی تو اگر وہ تم پر مشتبہ ہو تو بلا شک تمہارا رب کانا نہیں ہے کیونکہ وہ اعلان کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا اسی طرح ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر میں نے توجہ شروع کی تو وہ جسیب آدمی سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والا کانی آنکھ والا جیسا کہ اس کی آنکھ انگور کا پھوٹا ہوا دانا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ گمراہی کا مسیح کانی آنکھ والا بال جھڑ جانے کی وجہ سے چوڑے ماتھے والا چوڑے سینے والا اسم قطن بن عبدالعزہ کی طرح میلان ہے اسی طرح حضرت عبی ابن کعب سے روایت ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے سبز رنگ کا شیشہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دجال کانہ ہے گھنگریالے بالوں والا ہے سخت سفید رنگ کا ہے اس کا سر درخت کی ٹہنی کی طرح ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے مگر انہوں نے اپنی امت کو کانے بہت زیادہ جھوٹے سے ڈرائیا خبردار بے شک وہ کانہ ہے اور بلا شک تمہارا رب کانہ نہیں ہے بے شک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتیٰ کہ مر جائے اور بلا شک دجال کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہے کافر اسے وہی پڑے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا امام نواوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے ماتے پر حقیقتاً لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالی نے اسے اس کے تمام کفر جھوٹ اور باطل ہونے کی قطع علامات میں سے نشانی وعلامت بنایا ہے اللہ تعالی اسے ہر پڑے لکھے اور انپڑ مسلمان کے لئے ظاہر فرما دے گا اور جس کی شقاوت اور فتنے کا ارادہ فرمائے گا اس سے پوشیدہ رکھے گا اور یہ کوئی محال نہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہر معاہد اس لفظ کو پڑھ سکے گا جسے اللہ عز و جل نے تجال کے چہرے پر لکھ دیا بعض حضرات ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ انپڑ اور جاہل اس لفظ کی کیسے تمیز کرے گا جبکہ وہ پڑھنا یا لکھنا جانتا ہی نہیں اس کا جواب امام قاضی ابو بکر بن العربی دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر مومن کاتب وہ غیر کاتب اسے پڑھے گا یعنی کہ جو پڑھنا جانتا ہو لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سب پڑھیں گے یہ حقیقت میں خبر ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے سمجھ اور شعور کو اس کی آنکھ میں پیدا کر دے جیسے چاہے گا اور جب چاہے گا تو وہ اسے بسارت نہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گا اگرچہ وہ لکھنا نہ جانتا ہو تو وہ اسے دیکھے گا حاناکہ وہ لکھنا نہ جانتا ہو کافر اسے نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو جو جب چاہے دکھا دے جس سے جب جو چاہے چھپا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی